قرآن تو وہ موجزہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا قرآن تو پارس ہے جس کو چھو جائے اسے انمول کر دیتا ہے پارس لوہے کو چھو کر اسے سونا اور سونے کو چھو کر اسے کندن بنا دیتا ہے پس یہی قرآن ہے اور یہی اس کا اجاز اور موجزہ ہے یہ قرآن جس رات میں اتارا گیا وہ رات ہزار مہینوں سے بہتر لیلت القدر خیر منعف شہر بن گئی جس مہینے میں اتارا گیا وہ مہینہ شہر عظیم شہر مبارکت بن گیا جن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اتارا گیا وہ مصطفیہ مجتبہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم شافی مخشر ساقی قوسر بنا دیے گئے جس قوم جس بستی کی طرف اترا وہ بستی قیامت تک کیلئے ام القرآن بنا دی گئی جس قوم کی طرف جس معاشر جن لوگوں کی طرف اتارا گیا وہ جاہل تھے بددو تھے گمار تھے انپڑھ تھے امی تھے لیکن وہ خیر عمت بنا دیے گئے عمت وسط بہترین امت بنا دیے گئے اور پھر جو شخص اس قرآن کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ کیا بن جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر امت تعلم القرآن وعلمہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا اور پڑھاتا ہے سکھتا اور سکھاتا ہے آئیں ہم الحمدللہ سمہ الحمدللہ ہم خیر امتن کے افراد ہیں ہم امت وسطن کے افراد ہیں ہم بہترین امت کے افراد ہیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہم سب پر خاص کرم ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خوش نصیب امتی ہیں کہ جن کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتیوں کی اسی صفحے ہوں گی ان میں سے ساٹھ صفحے میرے امتیوں کی ہوں گی اللہ ہمیں ان میں بنائے لیکن صرف دعائیں نہیں آئیں اس قرآن کے ساتھ جڑ جائیے آئیں اس قرآن کے ساتھ جڑ جائیے تاکہ وہ ہمیں بھی ہمیں بھی تندن بنا دے ہمیں بھی انمول بنا دے ہمیں بھی رب پسند زندگی کا طریقہ سکھا دے ہمیں بھی اللہ کے محبوب سوالحین اللہ کے پسند دیدہ بندوں کی صفح میں شامل فرما دے ہمیں بھی ان خوش نصیب لوگوں کی صفح میں شامل فرمائے جن کو اللہ کی رضا مل جائے گی جن کا قیامت کے دن حساب آسان ہو جائے گا جن کو قیامت کے دن اس قلام کی شفاعت نصیب ہو جائے گی جن کو پسرات پر نور مل جائے گا جن کو باب الیمین میں سے داخلے کی خوش خبریں مل جائے گی آئیں اس قرآن کے ساتھ خود بھی جوڑ جائیے اور اپنے پیاروں کو بھی جوڑ دیجئے زندگی میں ایک سال کچھ بھی نہیں ہے ایسے پلک جھپکتے میں گزرے گا کہ آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا کسی شکل میں کسی نہ کسی قرآن یا حدیث کورس کا ضرور انتخاب کر لیجئے اور زندگی کی مخلط عمل سے پہلے پہلے وَهُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ سَمیٹنے کی طرف چل نکلیے اللہ آپ کا محافظ پران پڑھنا چاہتی ہیں صرف حدیث یا تجویز یا گرامر کوئی ایک کورس پیسپکلی کچھ آج ہم آپ کو ہر قسم کی آپشن دیتے ہیں ہر قسم کی سخولت اویلیبل ہے آپ اگر ایک سال میں پورا قرآن اور حدیث مکمل کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپشن اویلیبل ہے اگر آپ ایک سال میں نہیں چھئے سکس دیز او ویک کر سکتے تو تھری ڈیز او ویک کر کے ان کو ٹو یئرز میں کمپلیٹ کر لیجئے آپ صرف قرآن پڑھنا چاہتی ہیں صرف حدیث یا تجویز یا گرامر کوئی ایک کورس پیسپکلی کچھ لیمیٹڈ ٹائمز کے لیے لینا چاہتی ہیں وہ لے لیجئے اگر آپ صبح میں پڑھنا چاہتی ہیں تو صبح کے کورسز اویلیبل ہیں اگر آپ شام میں پڑھنا چاہتی ہیں تو شام کے کورسز اویلیبل ہیں اگر آپ کسی شکل میں وہاں پہ دوسرے شہروں سے آ کر ہمارے پاس ہسٹل میں قیام کرنا چاہتی ہیں تو ٹوٹلی فری بورڈنگ لاجنگ قیام توام کی ہمارے بہترین ہسٹل میں جو سہولت اویلیبل ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو ڈے سکالرز کے لیے ہر قسم کی ٹرانسپورٹ اور پھر جو وہ بچیاں یا خواتین جو نہیں آ سکتی ہیں ان کے لیے ہمارے پاس ہر سوشل میڈیا کے پلاتفارم کے اوپر لائیو براڈکاست کے ذریعے ہیں سارے کورسز اویلیبل ہیں اپنے گھر کے بیگرو میں اپنے لاؤنج کے کامفٹیبل صوفے کی اوپر وائٹ کے سیکھ لیجئے لیکن سیکھئے تو صحیح اردو میں سیکھنا چاہتی ہیں انگلیش میں پڑھنا چاہتی ہیں کسی لائنگویج میں اپنے لیے اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتی ہیں اپنے کسی ایج گھر کو پڑھانا چاہتی ہیں سب سہولتیں میسر ہیں اس قرآن کی تعلیم کے ساتھ جڑ جائیے کہیں ہمارا نام امیوں کی صف میں شامل نہ ہو جائے موسیقا